اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب پشاوری چپلی کباب چپلی کباب بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو قیمہ جسے ہم نے دھولی آئے قیمہ آپ کی مرضی پر ہے آپ باریک لیں یا موٹا تھوڑا دو کھانے کے چمچے انار دانا یہ اس کا ایک میل انگریڈینز ہے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس میں کالی مرزیں پیسی ہوئی دو کھانے کے چمچے ایک ادھر پیاس جسے ہم نے اوملیٹ کٹ کر سورت دیئے اوملیٹ کٹ کی طرح اسے کٹ لینی ہے پیاس بڑے سائز کی ہے دو ادھر ٹیماتر جسے ہم نے گول گول سرکل میں کٹ لیے ایک کھانے کا چمچہ نمک چلیئے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر انار دانا شامل کریں گے اب کالی مرزیں وہ شامل کریں گے پیاس وہ شامل کریں گے پیاس میں پانی ہم نے نچوڑ لیا ہے بلکل اب اس میں ہم نمک شامل کریں گے اس کے بعد ہم 4 ٹیبل سپون مکعی کا آٹا ڈالیں گے ٹیماتر ہم نے روک لیا ہے کیونکہ ٹیماتر جب ہم اس کو فرائی کریں گے تب اس میں سلائس لگا کے پھر دوے پہ فرائی کریں گے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اس طرح سے ہیمہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے اس کے کباب بلکل گل گل نہیں بنیں گے بلکل ایسے شیپ کے بنیں گے جیسے ہمارے ہاتھ کی ادیلی اس طرح سے ہم اس کے اوپر اپنا ایک ٹیماتر کا سلائس رکھتے ہیں پھر اس کو پریس کریں گے اس طرح سے اور ہم اس کو دونر سائٹوں سے اس طرح کر کے اور تمہیں پہ سیک لیں گے کباب ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد فرائی کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ہم کو یہ کباب بنانے کباب ہمارے بن چکے ہیں دیکھیں اس طرح آپ جب ہم طوے پہ اس کو فرائی کریں گے تو پہلے ٹیماتر والا حصہ نیچے رکھیں گے بیسے تو اصل ریسی پی میں یہ دنبے کی چربی میں بنتے ہیں لیکن ہیل کے حضر آپ سے ہر کوئی منا کرتا ہے اسے آپ چاہیں تو اس کو گھی میں فرائی کریں ہم اسے تیل میں فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے اور اب ہم اس کو اس طرح سوٹا دائیں ایسے کر کے اور اس طرح کباب ہمارے ایک سائٹ سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دین کرتے ہیں اس طرح سے اس کے لئے دیکھیں ہم اسی طرح تمام کباب فرائی کریں گے ویسے تو یہ کشاور کی بہت مسرور ایسی کی ہے لیکن ہی کراکی میں بھی بڑی پسند کی جاتی ہے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں دونوں طرف سے ہم نے ٹرن کر چکے ہیں یہ اب ہم اسے دیش میں نکال دائیں لیجئے مزیدار چپلی کباب تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئے تو اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اپنی فیملی میں اس کا مزہ لے کے داد ضرور حصول کیجئے گا دیکھیں کتنے لذیذ بنیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا اور اپنی کمنٹس ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا آگے کام کرنا ہے ملتے ہیں اگلی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ